اور اصلی آدمے سے پران والے بندے وہ ہیں جو زندگی سے گزر کر قبر اور آخرت کے مقام تک پوچھیں کہ بڑا پروکار ان کو مقام ملے گا آدمے سے وہ ہیں جنہوں نے کسی کا ذرہ برابر حق نہیں کھایا ہو گیا کسی کا بھی نہیں اے لوگو آپس میں غلط طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ آپ کے مال ایسے ایک دوسرے پر حرام گئے نبی کریم علیہ السلام حجت الویدہ کے اندین کہتے گے مسلم کے اندر کتاب الحج کے اندر پورا باب باب حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا بیان اور کس کا حج نبی کریم علیہ السلام کا حج آپ خطوات دیتے ہوئے ارشاد درماتے ہیں آپ نے فرمائے ہیں مسلمانوں آپ کے مال آپ کی جانیں آپ کی عزتیں ایک دوسرے کے لئے آپ پر ایسے حرام ہیں کہ حرمت یومکم حاضا وفی شہرکم حاضا وفی بلدکم حاضا کہ اسے آج حرمت والے مہینے زلحجہ کی نو تاریخ پر مقامِ ارفات پر اس حج والی جگہ پر جیسے کسی کے اوپر تکلیف دینا کسی کا حق چھیننا حرام ہے آج تہیہ کل تمہارے مابین ہمیشہ کے لئے ایک گسرے کی عزتیں ایک گسرے کے مال صلف کرنا حرام ہے اب یہ قرآن کا سبق ہے آئی بات عمل کی میعرہ کیونکہ رب وٹ نہ لیبلوں کی حیثیت گے نہ ناموں کی حیثیت گے نہ دعواؤں کی حیثیت گے لِمتقلو نمالا مولا کریم فرماتے ہیں کہو اور عمل نہ کرو اس سے مجرم یہ قوانین یہ اصول یہ پابندیہ ہے ہی اخیار کرنے کے لئے اب بات یہ ہے کہ شریعت نے تو کہا کہ سنو اے دوسرے کے مال آپ کے ہاں اے دوسرے کے لئے حرام ہے جس طرح شریعت کے دیئے جس رسور حرام سور کو حرام کرنے والا کونِ اللہ خرنے مطالعکم المیتا وَدَّمَا وَلَحْمُ الْخِنزِیرَ رب العالمین فرماتے مردار کا کھانا حرام ہے رب العالمین فرماتے اسی طرح خنزیر تمہارے اوپر حرام ہے اسی طرح بیتا ہوا خونات کے لئے پینا حرام ہے جس رب نے سور کا کھانا حرام کیا جس رب نے بیتا ہوا خون کا پینا حرام کیا جس رب نے مردار کا کھانا حرام کیا اسی طرح نے خرنایا تم ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ یہ آپ کے لئے حرام ہے لیکن ظلم اس بات کیا دکھ اس بات کا مسلمانوں کے سماج میں مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن کو ماننے والے قرآن کو چوبنے والے قرآن کو سینے سے لگانے والے قرآن کو بڑے بڑے طاقتوں میں رکھنے والے قرآن کو بڑے بڑے گلافوں میں لپیٹنے والے اگر دنیا اور سماج کو دیکھا جائے ہر طرح سے ایسے لگتا ہے مسلمان کی گوزہ زندگی چاہتی یہی یہ نہ حلال نہ حرام بس آمیں دو ہمارا معاشرہ دیکھو ایک گاہ کے کسٹمر ایک تاجر گئے لینے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے میں کچھ لے لوں دینے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ لے کچھ لے ہر جب چلے جائے تجارتیں دیکھ لیں منڈیاں دیکھ لیں بازاریں دیکھ لیں ججنے ہمارے معاشر کو یہ کسی جگہ بتائیں جہاں پر اس قسم کے لوگ بیٹے ہوں جو کسی کے مال کے کھانے کو اپنے اپنے جرم جانتے ہو اچھا باپاری وہی جو ادھر در سے کر کے نہ حلال نہ حرام دنوں میں امیر بن جائے ہمارے ہاں اچھا سیاستدان وہ جو دنوں میں ترکیہ کر لے ہمارے ہاں اچھا ڈاکٹر وہ جو دنوں میں بڑی بڑی ہسپتالیں بنا رہے ہیں کس کس شعبے کا نام لیا جائے آج مسلمانوں کے ہر شعبے میں ایسے سنجوں کے ہر طرف سے دھسنے کے لیے بیٹے ہیں کوئی ملے نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ ملے اور لیا اور حضم کر دیا اب کیسے اللہ کی رحمتیں برسے ہیں کیسے اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بنے جب ہمارے معاشرے میں ایک بندہ سور کھاتا ہو ایک بندہ مردار کھاتا ہو شریعت کی روح سے وہی معامرہ ایک حرام کھانے والے کے لیے کہ آپ دین کو پڑھیں سور کھانے والے کے لیے اتنی بڑی سخت بات نہیں مردار کو کھانے والے کے لیے اتنی سخت بات نہیں جانور کو زبر کیا جانور سے بھیتے ہوئے پھون کا پیالہ لیا اور پی لیا اس کے لیے اتنی سختی نہیں اللہ کے دین نے جتنی سختی آپس کے معاملات میں دوسرے کے مال کھانے پر کیے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنتک اللہ وزرو ما بکی من الردبا انکن تم مؤمنین وعلم تفالو فادنو بے حرپ من اللہ ورسولی رفتانہ فرماتے دنیا کے لوگو سود کو چھوڑ دو اگر سود کو نہیں چھوڑ تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ مردار کے کھانے والے کے لیے یہ نہیں کہا گیا بیٹے ہوئے پھول کے پینے والے کے لیے یہ نہیں کہا گیا سور کے کھانے والے کے لیے یہ نہیں کہا گیا فرمایا تینوں سے بڑا گناہ سود لینا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ریبہ سلا سوہ سب غل بابن ایسرہ آئین کے حراجل امہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سود کے تیہتر طبقے ہیں سب سے جو نچلا طبقہ ہے سب سے جو چھوٹا گناہ ہے ان تیہتر طبقوں میں جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سگی ماں سے نکاح کرنا لگاؤ چکر شہروں کے بازاروں کے منڈیوں کے مارکیٹوں کے کوئی ایسی ذکار نہیں کوئی ایسی شاہب نہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ مر رحمہ ربی کسی پہ مالک لہیبان ہو جائے تو الگ بات ہے جہاں جاؤ سودی سود ہے دھوپہ عام ہو فراد عام ہو کسی کا مل جائے نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ آنا چاہیے ترکی ہونی چاہیے دو سالوں میں مجھے یہ ہوت ہو چنانے کیا یہی اسلام ہے اس قرآن میں یہی درست دیا ہے اللہ پر قبیرہ قرآن کو ماننے والا صحابہ رسول تھے محمد قریب علیہ السلام نے جب ان کے سامنے وضاحتیں ذکر کی آج تو ہم ہیں اپنی خواہشات کے پر رکا اپنے ذہنوں اپنے ارادوں اپنے مفادات کے پوجاری وگرنا دین کی تعلیم کتنی پیاری سی تھی اور ہم جو کہتے ہیں معاشرہ کب صدرے گا معاشرہ کب سمرے گا ملک کب صدرے گا کب سمرے گا ایک صدرنے کا حل ہے محمد قریب علیہ السلام کی تعلیم آ جائے یقین جانے باقی کسی راستے میں وہ امن وہ سکون وہ برکت وہ محبت نہیں اتنی پاسداری کی تعلیم دی آپ صحیح بخاری پڑھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب المظالم کے اندر ایک پورا باب ماں بخاری قام کرتے ہیں اِذَا عَسْنَ لِلَّا سے نمی قریب علیہ السلام نے تو اتنی اسمام لے ہم تو بہت کچھ حجم کر جاتے پتا نہیں چلتا لیکن ہمارے سردار کی تعلیم یہ تھی فرمائے دسترخان پر بٹھو آپ کے دسترخان پر خجور لگائی جائے حال اگر عرب میں سب سے سستی اور عام چلنے والی چیزی حال اگر میں کہ آپ کے سامنے ایک پلیڈ خجور کی ہے اور تم کھانے والے دو بندے ہو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک بندہ ایک اٹھا کے کھا رکھا گئے دوسرے تو اجازت نہیں کہ دو دو اٹھا کے کھائے یہ اسلام کے یہ حلال خوری ہے یہ دوسرے کے ماز کی فکر کے کہ کسی کی چیز میری طرف نہ آ جائے فرمائے کہ اگر وہ ایک ایک خجور کھا رکھا گئے تو تمہیں بھی چاہیے کہ ایک ایک کھاؤ اگر تم ایک کے بجائے دو کھاؤ یہ بھی اس کا حصہ آپ کی طرف آ جائے شریعت کو ناصل کرنے والے رب کی طرف سے اس کی بھی جانت نہیں جیو سلدین تھا اور ان چیدوں پر ان سنوں پر ان قبانین پر ان پابندیوں پر چلنے والے اصحاب رسول تھے تب تو قرآن نے کہا نا یہ آیت کے ہر موضوع میں آ جاتی ہے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقْدِہِ تَدَوْ ساری دنیا کے مسلمانوں نمازوں میں دعائیں مانتے ہو ہر رکعت میں پکار پکار کے کہتے ہو اہدن سراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھا سراط اللہین آنام تالیہم ان لوگوں والی سراط مستقیم کہ جن پر چلنے والوں کے لئے تُو نے بڑے بڑے انام کیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَ آمَنْ تُم بِهِ فَقْدِہِ تَدَوْ تُم ہدایت پر تب ہی چل سکو گے جب اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلو گے ان کا نقش قدم کیا تھا فیقر و نزال سامنے آتی چند ایک پہ بھور کریں سن نبی دعوت کے اندر کتاب الزکاة اعوضہ ہم نے کورا چپر قیم کیا باب قیم کیا باب الزکاة سائمہ اس میں یہ حریف صلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے کے لئے اپنا ایک ساتھی روانہ فرمایا جھوٹی ہوتی تھی باد مدینہ جاتے باد مدینہ کے گرد و نواہ میں چلے جاتے ایک صحابی کی جھوٹی لگے کہ جہاں مدینہ کے خنہ خنہ روگوں سے زکاة لینے کے اب زکاة لے کے آو وہ بندہ گیا حریف ماتا ہے کہ اس بندے کے پاس پہنچا اس کے پاس اونٹ تھے تو جب اونٹوں کی تعداد دیکھی تو اس پر جو زکاة بن رہی تھی وہ تھی دو سال کی اونٹنی جس کا ایک سال مکمل ہو اور دوسرے سال میں چل نہیں ہو جسے ابھی میں کہتے ہیں بنت مخار یہ زکاة بنی اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے ہوئے اس عامل نے اور مقرر کردہ شخص نے کہا کہ یہ زکاة بنے گی یہ دے دے اللہ حفر کبیرہ آگے جو بندہ تھا وہ بندہ صحابی رسول تھا اس نے کہا کہ لالہ منفیہی ولا زہر یہ دو سال کی اونٹنی ہے نہ دور دیتی ہے نہ اس لئے تم سواری کرو گے میں آپ کو پورے جانوروں میں سے چنکے کہ سب سے بہتر موٹی دودھ والی اونٹنی ہے میں آپ کو وہ دیتا ہوں اب وہ لے جائے اس بندے نے جب وہاں کے کھڑا کے آگے یہ دو سالہ اونٹنی جو نہ صواری کے قابل نہ دودھ دینے کے قابل اس کو چھوڑو یہ والی اونٹنی دودھ بھی دے گی اور بڑی خوبصورت بڑی تابی موٹی صواری کے قابل یہ لے جاؤ محمد قریم علیہ السلام کے صحابی نے سون کی سیاہی سے لکھنے جیسے الفاظ رشاعت فرمائے فرمائے اللہ کی قسم میں یہ نہیں لے سکا کیوں کہ مجھے محمد قریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو حق بنتا ہو وہ حق ہی لیا جائے جب اونٹنی دو سال کی حق بنتی ہے میں وہ چھوڑ کے چھ سات سال کی بڑی اونٹنی لوں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا میں نہیں لوں گا حریص ماتے اگلے بنتے نے اسرار کیا میں خوشی سے دیتا ہوں میں رضا مندے سے دیتا ہوں فرمائے کہ نہیں دور کی بات نہیں مدینہ کے باسی ہو چلو اللہ کی حبیب علیہ السلام کے پاس اگر وہ اجازت دیں تو پھر میں لوں گا وغیر نہ لیں لوں گا اسے لوگ اونٹنی میں مہار ڈالی چل پڑا نبی کریم علیہ السلام کی دروار میں پوچھا وہ آمی بھی ساتھ ہے زکاة رسول کرنے والا بندہ بھی ساتھ تھے اور ساتھ یہ آنے والا صحابی ہاتھ میں رسی اونٹنی اللہ کے حبیب آتی کا خوزہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب یہ اونٹنی لے لو آپ نے فرمائے معاملہ کیا ہے اس بندے نے معاملہ بتا اللہ کے رسول آپ کے صحابی آئے اور زکاة دن رہی تھی دو سال کی اونٹنی میں نہ سمجھا یہ مناسب نہیں ہے یہ بڑے والی لے جاؤ اس نے تو کھلا انکار کر دیا کہ میں نہیں لے سکتا یہ لوگوں نبی کریم علیہ السلام نے اگلے زمانے کے لوگوں کے بڑی قیمتی بڑی پہترین مثالیں دی اور دیں کیوں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمانی یہ ہے حقیقی زندگی یہ ہے منزل مقصود کو پانے والے لوگ یہ ہے الحقی جنتوں کو پانے والے لوگ یہ ہے رب کی محبتوں کے مستحق سی بخاری میں کتاب و حادی اس الانبیاء میں میں بخاری ایک باد قیم کی اب بگر کسی نام سے باب بھن کہہ کر اس میں حدیث لائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ تھا دو بندے جو انہوں نے آپس میں لیندین کی ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کیوں بتایا جا رہا تھا کہ اس سے بن کے دکھاؤ یہ ہے شریعتوں کے پاسدار یہ ہے وہ نظل میں اللہ شریعتوں کی پابندی کرنے والے لوگ آپ نے فرمایا دو بندے تھے انہوں نے ایک زمین کا سودا کیا ایک زمین کا ٹکڑا تھا ایک بندے نے سودا کر کے اگلے بندے کو بیش کے دے دی اس نے لے لی لینے کے بعد وہ زمین میں خلد شلد یہ چیزیں جب لگانے لگا اسے اسی زمین میں کہی خدائی کا کام کرنا پڑا کوئی ضرورت تھی اس نے جیسے ہی خدائی کی تو تھوڑا ہی میچے گیا تو اس کی زمین سے ایک مٹھکا نکلا جو پورا سونے کا بھرا ہوا سونے کا مٹھکا دیکھے وہ بندہ حیران ہوا کہ یہ کیسے نکلا برحال جسے ہی وہ سونے کا مٹھکا نکلا اس بندے نے وہ سیدھا مٹھکا لیا سیدھا کہاں گیا اس بندے کے پاس جس سے زمین خرید کی تھی وہاں پہنچا اور اس کے زام میں آکے مٹھکا رکھے کہا کہ خود زہفہ کہی ہے تو سونا لو اگلے بندے نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا کے بعد یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے زمین خرید کی تھی اس زمین کی جب میں نے خدائی کی وہاں سے یہ دفینہ یہ خزانہ نکلا گیا جب یہ نکلا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو اس بندے سے سونا نہیں خریدا میں نے تو زمین خریدی یہ اور یہ آپ کی تھی رہے میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے یہ چیز نہیں چاہیے اگلا بندہ بھی کمال کا تھا اس نے کہا کہ اتبا تو میں نے تجھے زمین بھی بھیجی اور زمین کے ساری تھیریں بھی بھیج دیئے یہ کیسے ہوگا میں نے زمین بھیجی ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں اگر اس سے سونا نکلا ہے تو وہ آپ کا ہے حریص میں آتا ہے کہ دونوں یہ سونے کا مٹکہ لینے کے لیے تیار لیں وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے تو زمین خریدی تھی اس سے میرا کا یہ تیرا ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے جب بھیجی تھی تو زمین کے ساری تھی نے بھیجی تھی وہاں کے ایک نیت عالم کا پتا چلا گیا چلو اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جب معاشرے اچھے ہوتے گئے حکمران بھی اچھے ہوتے گئے علماء بھی اچھے ہوتے گئے عوام بھی اچھی ہوتی ہے ہر طرف اچھائی ہوتی ہے جب معاملات بگرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں حکمران ایسے آگئے ہیں تھانے دار ایسے آگئے ہیں یہ فلا فلا ہم جیسے ہیں ویسے رب نے مہج دیئے ہیں اب یہ دونوں بندے یہ خزانہ لے کے ایک وقت کے عالم کے پاس آئے ہوتا اگر ہمارے دور کا ہمارے جیسے آئے کو بول ہی وہ کہتا لڑنے کی کیا بات ہے مجھے تو چلو چلتے بنو اگر آپ دونوں کو نہیں چاہیے تو مجھے ضرورت کے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے اپنے معاملات کے لیے کھاٹ کھاٹ کھا اگر وہاں ہوتا تو صحیح کچھ ہوتا لیکن آگئے جو عالم تھا اس نے بھی کمال کر دیا دونوں نے سونے کا مٹکہ لانکہ اس کے سامنے رکھا مطابع پیش کیا ایک نے کہا کہ میں نے زمین اس سے لی ہے لیکن سونا تو نہیں لیا یہ کب اس سے نکلا ہے تو یہ میں نہیں لوں گا پھر آگے والے نے کہا میں نے بیچی ہے تو یہ سمیت بھی تھی یہ بڑا پسیرت والا عالم تھا اللہ والے لوگوں اسے بسیرت والے ہوتے ہیں انہوں نے دونوں کی بات سن کے فرمایا کہ آپ دونوں کے بلا کوئی اولاد ہے ایک نے کہا کہ ہاں لی الولاد مجھے ایک بیٹا ہے دوسرے کہا کہ لی ال جاہریہ مجھے ایک بیٹی ہے فرمایا میرا حصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دوں ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی دونوں کی شادی کر کے یہ جو مٹکے والا سونا ہے اس اولاد میں تقسیم کر دو اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو دے دو مزید دل کرے تو یہ صدقہ کر دو لیکن بات سوچ نہیں کہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ بہتریر مثالیں دیکھیں ہمیں سمجھانا چاہا کہ اللہ والے لوگ کبھی کسی کے پرائے مال کو حضم کر کے سادہ تو خوشی محسوس نہیں کریں گے بلکہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو آنے والے چار پیسے ہیں آ تو رہے ہیں خب بھی جائیں گے اپنی ضروریات میں بیوی بچوں کی ضروریات زندگی میں تو جو وضع لگانا چاہے لگ سکتا ہے یہ تو یہاں خب جائیں گے لیکن قیامت کے دن تو مجھے واپس کرنے ہیں پھر میں وہاں کب کیسے واپس کروں گا نہ دینار ہوگا نہ جرم ہوگا ایک تو بات حتمی ہے جو اپنی کسی اور کیا رہی ہے ہم یہ سمجھے ہم طاقتور ہیں ہم نے کسی کی چیز لے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کی ہم چھین رہے ہیں وہ طاقتور ہیں کہ اس کا ساتھی اللہ کا ملاکمین ہے اس کے رب کا وعدہ ہے جو تیرے ساتھ ظلم کرے گا کل قیامت کے دن میں اسے لے کے تجھے واپس کروں گا